اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ میں سیریز آف ویڈیوز بنا رہا ہوں جو خاص طور پر سلمان آلینڈ کے بارے میں ہوگی اس سیریز آف ویڈیو میں سے ایک آج جو میڈیا آج جو ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں سے وہ ہے سلمان آلینڈ میں کتنا خرچاتا ہے ایک مہینے میں اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو میں نے یہ جو لیوین کاسٹ ہے وہ تو سلمان آلینڈ ڈالر میں کلکولیٹ کی ہے لیکن آپ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں پاک روپیز میں یا انڈین روپیز میں جو آپ کے کنٹری کے کرنسی ہے میں نے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ان میں سے مس کی ہوں لیکن آپ کمیٹس میں جا کر بتا سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو وہ انفارمیشن یا چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمیٹس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اپنی سکرین پہ لے کے چلتا ہوں کمپیٹر کی جس میں آپ کو میں دیٹیل سے اسٹیپ بھائی اسٹیپ دیٹیل سے ہر ٹاپک کو میں نے کبر کیا ہے تو وہ آپ کو میں بتاتا ہوں جی دوستو جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں نے یہ ساری کلکولیشن جو کی ہے وہ ایس بیڈی میں کی ہے تو ایس بیڈیز کا آج کل جو ریٹ پاکستان روپی میں چل رہا ہے وہ ہے ایک ایس بیڈی بیس روپی پاکستانی تو آپ جو بھی چیز یہاں پہ مینکشن میں نے کی ہے وہ ایس بیڈی میں کی ہے تو آپ اس کو پاک روپیز میں آپ چینج کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے آپ اس کو دیکھیں تو ہم کسی بھی ملک شہر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گھر دیکھتے ہیں یا ہوتل ہوتا ہے یا موٹل یا کوئی قرائے پر کمرہ ہوگی رہ لیتے ہیں تو ہم پہلے یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ ہنیارہ میں جو یہاں کا تیپکل ہے تو ایک بیڈروم اپارمنٹ یا ٹو بیڈروم اپارمنٹ یا تھری بیڈروم اپارمنٹ کتنے کا کرایا ملتا ہے یا مہینے کا اس کا کتنا کرایا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ پر پرائز اور رینج بھی شیئر کی ہے اور اگر آپ ایک بیڈروم اپارمنٹ یا ایک بیڈروم جو آپ اسٹوڈیو ٹائپ اگر آپ لیں گے اسے شیئر کے اگر سینٹر میں ہوگا تو ظاہری باتیں اتڑا سامینگہ بھی ہوگا جو آپ کو پڑھے گا نوہزار چھے سو یا آپ اس کو کہہ لیں کہ تین ہزار یا بیس ہزار کے بیچ میں ہی آپ کو پڑھے گا وہ ہی آپ اگر بیڈروم شہر کے باہر لیتے ہیں تو ظاہری باتیں آپ کو وہ سستہ پڑھے گا تین ہزار سے پانچ ہزار کے اندر ہی آپ کو وہ پڑھ جائے گا ظاہری باتیں اگر کوئی فیملی کے ساتھ آتا ہے یا دو بندے یا تین بندے مل کر وہاں پہ رہتے ہیں تو ظاہری باتیں وہ تھوڑا سا سستہ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو رینٹ بھی ہی تھوڑا سا سستہ ملے گا لیکن ڈپینڈ آپان آپ کی پڑھے رینٹی کیا ہے آپ شہر کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں شہر کے باہر رہنا چاہتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا یہ شہر تو ہے نہیں لیکن پھر بھی ہی جو اس کا سینٹر ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا سینٹر سے باہر جائیں گے تو آپ کو کافی کنوینینٹلی آپ کو اچھے اچھے بہت بہت ہی اچھے اور خوبصورت گھر جو ہے آپ کو بڑے سستے ملے گے کافی لوگوں نے کافی بڑے بڑے گھر یہاں پہ لیا ہے تین میڈروم چار میڈروم آپارمنٹ میڈروم کا جو گھر لیا ہوا ہے جس میں آپ کو مانوی ہے مہنسہ پارکین ایریا ہے اور آپ وہاں پہ لیکن انہوں نے شہر سے تھوڑا باہر لیا ہوا ہے اور ایک چھوٹی سی گھاڑی اچھی زیادہ گھاڑی سی رکھی ہے اور وہ آتے ہیں اپنے کام کے حساب سے کیونکہ زیادہ زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو شہر اتنا بڑا ہے نہیں تو اس لیے وہ آنا اور جانا بھی اتنا بڑا کیونکہ اپنے اتنا ہے ہی نہیں خاص وقت پہ گھرڑی کی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تو میں تو زیادہ تر بیدل بھی چلتا ہوں اور گھرڑی بھی یوز کرتا ہوں تو اگر میں کہوں کہ ایک کانر سے میں دوسرے کانر پہ جاؤں کیونکہ ائرپورٹ ائرپورٹ جو ہے وہ توڑا سا باہر ہے اور شہر سے تو اگر ائرپورٹ سے لے کر مینٹ سینٹر پہ اگر آئیں تو وہ زیادہ زیادہ میکزیمان میکزیمان ٹونٹی کلومیٹر ایک ٹوٹی فائی کلومیٹر میں آپ پورا اینیا وہ کبر کر سکتے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ میں نہ لیں کہ ویدن ٹھائٹی کلومیٹر تو بہت زیادہ ہے ویدن ٹین ٹو فیفٹین کلومیٹر کے اندر اندر یہ پورا شہر آپ کلانٹ کر سکتے ہیں تو ڈیپنٹ کرتا ہے آپ کی کیا پورایٹی ہے شہر میں سنٹر میں لینے چاہتے ہیں یا تھوڑا سا شہر سے باہر اور کھونی ہوا اور بڑا سا گھر اور جو لان بھی ہو اور پارکنگ ایریہ بھی ہو اور ٹو فلور ہوتے ہیں یہاں پہ زیادہ یہاں پہ جو گھر بنتے ہیں وہ نیچے زیادہ لگڑی کی ہوتے ہیں سارے گھر تو نیچے والا سا زیادہ وہ پارکنگ اور سٹنگ ایریہ میں ایریس کر لیتے ہیں اور جو سیکنڈ فلور ہوتا ہے وہ اس میں ریائش کرتے ہیں تو بینے ون بیڈ روم اور ٹو بیڈ روم یا تھری بیڈ روم آپ کرنے کے زیادہ تر یہاں پہ تھری بیڈ روم مل جاتے ہیں تو ان کی میں نے یہاں پہ جو کاس مینچن کی ہے انیس ہزار دو سو بیس جو آپ کو تھری بیڈ روم مل جائے گا لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ڈیپینڈ اپ آن یوں کیونکہ آپ کس طرح لیگوشیٹ کرتے ہیں آپ کو اسٹینڈگین سے کس طرح ملتا ہے کیونکہ ایک طرح کوئی فارینر آتا ہے تو وہ فارینر کو تھوڑا سا مہنگا ہی دے دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کو گھر لینا تو اسے ہے تو وہ تھوڑا سا ان کو مہنگا ہی پڑھ جاتا ہے اگر کوئی لوکل یہاں پہ اگر آپ کے لئے کوئی گھر ملتا ہے تو وہ آپ کو بہت ہی سستا اگر میں پندرہ آزار یا انہیس ہزار ہاتھ ہزار کے اندر آپ کو گھری اس کو مل جائے لیکن وہ جیسے ہی فارینر کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ آتے ہیں کہ یہ پیسے لے کر آیا ہزاری بات ہے اس کو گھر مہنگا ہی پڑھے تو رینٹ کے بعد جو میں نے یہاں پہ منچن کیا ہے کہ مارکیٹ کیا پرائس ہے جو ہم گراسری کی چیزیں اگر لیتے ہیں تو اس کی کیا پرائس ہے تو یہاں پہ جو دودھ ہے وہ آپ کو ایک نیٹر کا بیس ڈالر میں آپ کو مل جائے گا دو تین کمپنی ہے نوزلیٹ سے دودھ زیادہ آتا ہے تو وہ آپ کو سولہ سے پچیس ڈالر کے اندر آپ کو پڑھ جائے گا اور یہاں پہ فریش وائیڈ بریڈ جو بریڈ ہوتے ہیں بریک فاسٹ کے لئے ہم اگرے سلائز بریڈ جو ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آٹھ سے تیرہ ڈالر کے اندر آپ کو وہ مل جائے گا ڈپینٹ کے کچھ اوالٹیس بھی یہاں پہ ہے اور اگر آپ چاول کی بات کی جائے تو چاول جو ہے وہ آپ کو بھی آٹھ ڈالر کلو پڑ جائے گا ایک سو چالیس بیس کلو کا مل جاتا ہے اور آپ کو اگر کھلا لینا ہے تو ایک کلو آپ کو آٹ ڈالر میں مل جائے گا انڈے جو یہاں پہ تھوڑی سے پولٹری فارمی ہے تو آپ کو وہ بھی تھوڑا سے مہنگیں ملیں گے ڈالیس ڈالر ڈالر کے اندر یہ آپ کو چھ انڈے آپ کو ملیں گے یہاں لوکل چیز یہاں پہ بہت کم مل جائیں گے لیکن تھوڑا بہت ہوں بنا لیتے ہیں تو آپ کو ایک سو چیز سے ایک ڈیٹس ڈالر میں مل جائے گا اچھا چکن جو ہے وہ باہر سے آتا ہی ہے تو لوکل بہت کم ہیں لوکل ہیں لیکن بہت کم ہیں تو آپ کو اسی سے لے کر سو کے اندر زیادہ رانسٹلیا اور نوزلٹ سے آتا ہے اور یہاں کے لوکل بھی چھ انڈے فارمی ہے تو اگر لوکل آپ لیتے ہیں تو اسی سے بیچے مل جاتا ہے وہاں اسی کے اور سو کے اندر جاتا ہے بیف آتا ہے یہاں پہ میں نے کبھی لیا نہیں اور نہیں میں نے یوز کیا ہے لیکن بہت بیف کم یوز ہوتا ہے یہاں پہ ایپل کی بات کی جائے تو ایپل زیادہ رنزلٹ سے آتا ہے تو اس کو آپ کو سنتیس تیس چونتانیس کے اندر ہی آپ کو بنانے یہاں کا بہت ہی خوبصورت ہے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلیں کہ یہاں پہ کچھ قدرتی فروٹس سلمان آلین میں ہیں جو آپ قدرت طور پہ انگرے ہیں مطلب کسی نے وہ صحیح طرح پلانٹ نہیں کی ہے جیسے ہم کرتے ہیں پاکستان میں ہم کاشتباری کرتے ہیں کئی ایکڑ بے ایکڑ ہم بنانا کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ نہیں کرتے ہیں بس ایک گھر میں کسی نے لگا لیا یا اردگرد میں وہ قدرتی طور پہ کہاں سے بیچ اس کا آ گیا یا کسی نے لگا لیا تو وہ اس طرح کسی نے پلانٹ نہیں کیا ہوا ہے تو آپ کو ہر کل ہی کونے پرچے میں اگر کئی باہر جاتے ہیں تو اسے گاہوں تھوڑی باہر شہر سے کرا باہر جانگے تو آپ کو بنانا لوکل ہی آپ کو نظر آئے جائے گا اور آپ فریل ہی ہوگا آپ لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اورنج بس طرح ہی ہیں ٹرماتویاں بہت اچھ ہوتے ہیں یا جو بھی لوکل فروٹس یا ویجیٹیبلز ہیں وہ آرگینک جو ہے وہ ویجیٹیبلز ہیں کوئی پیسٹی سائنز وغیرہ یوز نہیں کرتے ہیں اور یہ آپ کو پیوہ نہیں بہت ہی ویجیٹیبل ملے گا بغیرہ پیسٹی سائنز اور کیمیکل یوز کیے بغیرہ تو یہ جو بنانا ہے اوریج ٹماٹویاں پٹاٹویاں اور انگین یہ باہر سے آتا ہے اور پانی یہاں پہ اگر بات کی جائے تو میں آگے چل کر بھی بات کروں گا لیکن اگر آپ بوٹر وارٹر خریدتے ہیں تو وہ تیرہ ڈالر میں پڑ جاتی ہیں یہاں پہ وہ موٹر وارٹر بھی بناتے ہیں لوکل یہاں پہ تو آسٹلین کمپنیز ہیں کچھ وہ بھی یہاں پہ مینیفیکچری کرتے ہیں پٹر وارٹر کی جو اگر وہ داروں پسند کرنے والے ہیں تو تھوڑا سے یہاں پہ داروں مہنگا ہی ملتا ہے تو کیونکہ یہ سارے سارے چیزیں باہر سے آتی ہیں اچھا یہاں پہ جو بھی چیزیں میں یہاں پہ کافی چیزیں جو مانچن میں نے کی ہیں سوائے بانانا اورنج ٹماٹو اور پٹاٹو یہ لوکل ہیں باقی ساری جو بھی چیزیں ساری باہر سے آتی ہیں زیادہ تر یہاں پہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں انپورٹ ہو کر آتی ہیں ایکسپورٹ بہت ہی کم جاتی یہاں سے ایکسپورٹ زیادہ تر جاتی ہے تونہ کی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے یہاں پہ زیادہ تر انپورٹ کی چیزیں زیادہ آتی ہیں اچھا یہاں کا لوکلی بیئر ہے جو سوائے بیروں کے نام سے ہے وہ آپ کو دس ڈالر میں مل جاتا ہے اور ڈپینڈ اگر آپ کو کس لوکیشن پہ پی رہے ہیں اگر اپنے وائن شاپ سے لیتے ہیں تو وہ اپنے دھر آپ پی سکتے ہیں لیکن اگر کہیں باہر میں یا کہیں کلپ میں یہاں کئی ہٹر میں پی رہے ہیں تو وہ بیس ڈالر سے اوپر بیچان شروع کرتے ہیں اگر کس لوکیشن پہ آپ پی رہے ہیں اپورٹ بیئر ہے وہ بھی آپ کو بیس ڈالر مل جاتا ہے اور سگرٹ جو پینے والے ہیں وہ آپ کو مہتیس ڈالر اور ڈپینڈ کس کوئیٹی تین چار کوئیٹیز یہاں پہ چلتی ہیں تین چار ٹائپس انسیڈٹ چلتی ہیں تو اگر اس کے بعد اگر ریسٹورنٹ پہ اگر کھانا جاتے ہیں تو آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ پہ تو آپ کو یہاں جو لوکیشن کے ریسٹورنٹ ہیں اس میں آپ اگر کھانا جائیں تو آپ کو 45 ڈالر 45 ڈالر سے شروع ہو جاتا ہے تو اگر بلکل نہیں کوئی لوکل جو یہاں کی جو ڈشز ہیں تو بیس سے ایک سو بیس کے اندر رینج میں آ جاتی ہے جو میل فائر جو ہوتے ہیں تو آپ دو بندوں کے لئے چھے سو کیونکہ یہاں پہ کچھ اچھی ہوتے نہیں ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھانا کھانے پسند کرتے ہیں اگر وہی جیسے میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ وہی دس ڈالر والا یہاں پہ تیس ڈالر میں وہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ سروسس بھی دیتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ یہاں پہ کافی دو تیل چھے ساتھ ہوتے ہیں کافی اچھی ہیں فائم سٹار ہوتے ہیں تو وہاں پہ جا کر اگر کافی کی کپچھین کوئی مانگا نہیں ہو تو آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے تو مجھے 35 ڈالر مل جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہوں کس لوکیشن پہ وہ پی رہے ہیں وہ پیپسی ہے وہ 10 ڈالر میں مل جاتی ہے تو اس کے بعد ہے ٹرانسپورٹیشن جی ٹرانسپورٹیشن یہاں پہ لوکلی جو ہماری وین ہوتی ہے پاکسان میں آپ دیکھی ہوگی جو آپ کے میرے خال میں 17 سٹرہ 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 ہوتی ہیں وین ویگن جس کو کہتے ہیں ٹویٹ آئیٹی تو یہاں پہ وزاہتر نہیں چلتی ہیں بس بہت کم ہیں تو تین ڈالر کیونکہ میں نے یہ سے بتایا کہ بڑا شہر ہے تو نہیں 20 کلومیٹر گندر اندر ڈسٹنس جو ہے وہ ون سائٹ تین ڈالر جو آپ کر سکتے ہیں منتلی کوئی پاس ہے نہیں اگر ٹیکسی کی بات کی جائے تو ون کلومیٹر 10 ڈالر کے حساب سے وہ آپ کو چارج کرے گا اگر ون آور کے حساب سے سو ڈالر آپ کو چارج کرے گا اگر ون کی بات کی جائے تو ایک نیٹر جو ہے دس ڈالر میں پڑ جاتا ہے یہاں پہ اور گاڑی کی بھی بات کی جائے تو ستر سے مطلب اگر آپ خونسی گاڑی لے رہے ہیں کافی پرانی گاڑی لے رہے ہیں تو دو لاکھ کے اندر بھی یہ گاڑی مل جاتی ہے لیکن ویری وزمیبل جیسے میں نے کوئی کا ٹویٹا کرولا جیسے سیڈان جو 3 years old ہے وہ آپ کو ستر ہزار ڈالر میں یہاں پہ بل جاتی ہے یہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ ساری جاپنیز اور کیا اور کونسی میں رہا ہوں صرف جاپنیز اور کیا کی دیکھئیں باقی دوسری برینڈ یہاں پہ نہیں جلتی یہ پوری جو جاپنیز جو مارکٹ میں ہوڑ کیا ہوا ہے یہاں پہ چائنیز کی ابھی کوئی چیز نہیں پہنچی تو یہاں پہ آپ کو موٹر سائکل بھی نہیں ملے گا رکشہ میں نہیں ملے گا صرف اور صرف آپ کو دیکسی میں صرف کار ملے گی وہ بھی ٹویٹا کرولا کی پرانے مادلز جو ہیں ریو وی اور طرح کی سیڈان کار وہ آپ کو نظر آئیں گی انپلونزر اور برادو اگرہ ٹائپ کے ساعب سے ساری لوگ لیکن پرانے مادلز زیادہ نہیں ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے لیکن موٹر سائکل بھیکشہ اگر آپ کو ابھی تک یہاں پہ نہیں ملے گا تو آپ بیدل بڑے سپون سے چل سکتے ہیں آپ اپنی گھاڑی جو چلائیں گے تو بڑے سپون سے چلائیں گے کیونکہ یہاں تو موٹر اور رکشے کا کوئی ابھی تھا کوئی کانٹسیپٹ نہیں ہے اچھا یوٹریٹیز کی بات کی جائے تو بیسک ایلیکٹرسی ہیٹنگ اور کولنگ ماجرہ جو ہے یہاں تو آپ کو آٹھ سا کھنٹر پڑھ جائے گی ایلیکٹرسیٹی یہاں پہ آپ کو ایلیکٹر لگا ہوتا ہے ہماری پاکستان کی طرح تو نہیں ہے جو پاکستان میں تو اس طرح ہوتا تھا کہ آپ منتر آپ کے پاس بل آ جائے گا لیکن یہاں پہ نہیں ہے اس طرح آپ کو یہاں پہ کچھ شاپس ہیں کیش پاور کے نام سے وہاں پہ آپ جائیں گے وہاں سے آپ جتنے یونٹ کھریننا چاہتے ہیں آپ کی یوزیج پہ ہے اگر آپ سو یونٹ کھرنا چاہتے ہیں دو سو یونٹ پانچ سو یونٹ چے سو یونٹ ڈیپینڈ اپان اگر آپ کی کیا یوزیج ہے تو وہ جا کر آپ کو پیسے دینے گے وہاں آپ کو ایک چودہ ڈجیٹ کا ایک پیپر دینے گے وہ آپ جا کر اپنے جو میٹر ہے اس میں آپ فیڈ کھلیں گے سینڈ بائی کا آپ موبائل کے لئے جب آپ چارجن ڈاپ اپ کروانے چاہتے ہیں سینڈ یہاں پہ انہوں نے یہی کانسپٹ رکھا ہے کہ چوری بھی نہ ہو اور سکون سے ان کے لئے زیادہ پریشہ نہیں ہوتی پہلے سینڈ ایڈوانس میں جا کر پیسے جمع کرنے گے پھر وہاں آپ کو یونٹ دیں گے یونٹ آپ لاکر اپنے میٹر میں ڈالیں گے پھر آپ وہاں پہ یوز کریں گے کیسے وہ ختم ہو جائے گا تو آپ کی میٹروں میں بند ہو جائے گا پانی کے لئے یہاں پہ ان کا جو ہے سولیمن وارٹ کے نام سے ایک وارٹ آرٹی ہے جو اس شہر میں پانی اگر وارٹ سپلائے کرتی ہے پانی بڑا ساف اور وارٹ ہوتا ہے وہ پینے کے بھی لایک ہوتا ہے آپ پین بھی سکتے ہیں تو پانی کے لئے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بگنی کا بھی یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹونٹی فور وار بگن ہوتی ہے ٹونٹی فور وار پانی ہوتا ہے لیکن آپ کو تھوڑے سے پیسے دینے ہوتے ہیں تھوڑے سے مہینی سروس ہوتی ہے آٹھ سو ڈالر آپ کو مہینے کا خرچہ جائے گا اگر آپ وایل گریپیڈ ہوتی ہیں وایل پہلے تو بہت ہی مہنگی تھی لیکن لاسٹ یئر ہم نے فائمر اپٹیکل جو ہے نا آسٹینیا کی مدد سے یہاں پہ لانچ کی ہے تو ابھی وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس ٹونٹی سے ہم نے تھوڑے بہت انٹرنیٹ اور کالنگ بھی تھوڑے سی ڈسکاؤنٹڈ مل رہی ہیں تو موبائل اگر انٹرنیٹ 4G آپ کو مل رہتی ہے جو پیکیچ 3GB جو ہے آپ کو 30 ڈالر میں مل جائیں گے ڈپینڈ اپر آپ کی یوز کیا ہے اور ڈی ایسل اور کیبل جو ہیں وہ آپ کو بھی دو ہزار سے تیم ہزار کے اندر آپ کو مل جائیں گے ڈپین اپر آپ یوزیز لیکن آپ یہ بھی بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ بہت مہنگی ہے اچھا اس کے بعد اگر اسپورٹس اور منظرس کی بات کی جائیں تو یہاں پہ فٹنیس کے قلب ہیں اس کی اگر فیس اور یہاں پہ گولف کے قلب ہیں فٹنیس کے اگر آپ دیکھی جائیں گے یہاں پہ گیم بہت کے لیے جاتی ہے خاص طور پہ رگبی اور والی بال اور آپ کو سوکر کی بھی یہاں پہ کھناڑی ملیں گے تو یہاں پہ زیادہ تر سوکر اور رگبی زیادہ کھلی جاتی ہے اگر آپ ان کی منتلی ممبرشپ لینے جاتے ہیں تو آپ کو ساتھ سوکے اندر آپ کو یہاں چھے سوکے اندر آپ کو وہ آپ کو ممبرشپ مل جائے گی ٹینس کوڈ وغیرہ جو ہے آپ کو سوکے اندر مل جائے گی اس سے نہیں مارکے ایف سی یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ نہیں ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک یہ اتنی مارکیٹ میں چھو نہیں ہوئی جو انٹرنیشنل برینڈز ہیں وہ ابھی تک انہوں نے کھولے نہیں ہے کیونکہ چھوٹی سی مارکیٹیں ظاہر ہاتے دنے بڑی ایفیسمنٹ کو کوئی ابھی تک نہیں کر رہا چائنیز نے ابھی خوشش انہوں نے کی ہیں کافی بڑے بڑے شاپنگ مالز انہوں نے بنایا ہے تو سکتا ہے کچھ اگلے سالوں میں چائنیز جا کر وہ یہ برینڈ کھولیں اگر وہ یہ انٹرنیشنل برینڈ نہ کھولیں لیکن اپنی برینڈ تو لازمی ہوں کھولیں گے جو ان کی ریپلیسمنٹ ہی ہوگی اچھا یہ جو سال ڈالر ہے وہ آپ کو سی ڈی جو ہے اگر آپ کو مل جائے گی سال ڈالر میں یہاں پہ آتی ہے اچھا بچوں کی اگر بات کی جائے تو تیلی ان کے حوالے سے تو یہاں پہ تھوڑی مہنگی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ان کی اسکولز جو لوکل اسکول ہیں جس زبان میں وہ پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں پچے کو پبلکگ سکول میں تہل سکتے ہیں وہ پڑھے ہیں کے ساتھ تو ان کینئل اسکول میں جائے آپ کو پڑھوی سکول کرنا اسکول ہوں کیونکہ یہاں پہ تو 3 اسکول سے ہیں اور اس کی اگر فیس کی بات کی جائے تو آپ کو پانچ سو کے اندر آپ کو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کینہ گرڈن کے یا ٹی جی کے تو وہ آپ کو اس کو پانچ سو ڈالار کی ہوتی ہے وہ جو پرائمی سے اوپر والے ہوتے ہیں تو آپ کو مہانہ تو آپ کو یہ تو مہانہ نہیں یہ سالہ نہ ہے جو آپ کو چمل ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار تک کیونکہ ایک اچھا سکول ہے نیزلینڈ کا ہے وہ آپ کو آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار تک سالہ نہ فیس بھی چارج کر سکتا ہے ایک چینیز کا انگلیش سکول ہے تو یہ دو تیر سکول ہے یہاں پہ ہیں پرائمیٹ سکول لیکن یہ جو مہانہ پرائیس دی رہی ہے ایک لاکھ بیس ہزار یہ جہاں کے اندرسٹر وغیرہ یا جو بھی انٹرنیشنل کمیلٹی ہے اس سکول میں پڑھتے ہیں تو وہ ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار نہ سالہ نہ وہ لیتے ہیں تو آپ وہاں کے اپنے بیچے پڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہاں کی جو پبلک سکول سے وہ پاکستان کی ہی صورتحال پاکستان کی طرح ہے کیونکہ کتنی اچھی تحلیم نہیں ہے تو آپ کو مجبور طور پر اپرائیڈ سکول میں بھیجنا پڑے گا اچھا کپرو کی اور شنوز کی بات کی جائے تو جیسے میں نے پتایا کہ یہاں پہ کوئی برینڈ اور ممنون یہاں پہ نہیں ہے جسے نائکی یا آپ کے جو بلینڈ کپڑے ہوتے ہیں ادیداز کے یا کوئی اور جو آپ کے برینڈڈ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے زیادہ تر یہاں پہ جو بھی کلوتھی اور شوز ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں زیادہ تر ہے آج کے لئے ہمیز لینڈ ہوئے اور سم ٹائمز میں نے کپڑے یوز سے کی بھی دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی برینڈڈ نہیں ہوتے ہیں نائکی کے یا ادیداز کے یا کوئی اور دوسری جو برینڈ بڑی بڑی ہیں ان کے یوز کپڑے نہیں ہوتے ہیں اندرڈڈ کپڑے سے ہاں پہ زیادہ تر یہاں پہ چلتے ہیں تو جو بھی یہاں پہ کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کپڑے کے حوالے سے سوچ رہا ہے تو ان کے لئے یہاں پہ ایک بڑی مارکیٹ ہے کیونکہ چینیز تو اپنی چیزیں لے کر آ رہے ہیں پہلے تو وہ زیادہ تر یوزڈ کپڑے کی چینین انہوں نے بنا ہوئی تھی اور بہت زیادہ یوز کپڑا چاہتا ہے کیونکہ یہ تو ٹروپیکل ہین ہے اور آئیلینڈ ہے تو یہاں پہ تو ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑا زیادہ نہیں ہوتا تو زیادہ تر یہاں پہ شارٹس اور ایک شرٹس لے لیتے ہیں زیادہ تر آپ کو جو نیٹی پر سوڑ ہو گئے ہیں شارٹ اور ٹی شرٹس پہنگتے ہیں تو یہاں پہ فل ریس میں جینز وگرہ بہت کم چلتی ہے یا فل شرٹ بھی بہت کم چلتی ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ پہنگتے ہیں تو وہ آپ کو دکھائی دیں گے کہ وہاں نے شارٹ چڑھا پہنا ہوگا اور چپل پہنے ہوں گے بھوٹ بہت ہی کم بہت ہی کم جو آپ کو بھوٹ پہنے ہوں گے جو چپل ہوتے ہیں ہماری جو ہوای چپل جو اس طرح ہوتے ہیں وہ جو ہمیں ڈیٹ سو دو سو میں ملے والے ہوتے ہیں تو چائنیز نے یہاں پہ وہ مارکٹ کور کیوں گے چھوز وہ دے رہے ہیں چپل زیادہ تر لوگ پہنتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ ابھی جو آپ کو دیکھیں گے تو خواتین نے اور لٹکیوں نے انچینز پہنا کیونکہ ابھی انٹرنیٹ آئی ہوں گے پچھلے سال سے تو یہ فیس بک اور یہ ابھی کافی چیزیں ہیں سوشل اوڈیا کی جو چیزیں ہیں تو ان سے جس طرح دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد ان میں تھوڑے سی آویڈنیس آ رہی ہے یہ بھی چیزیں ہمیں ڈیوز کرنیے تھے تو اس کے ساتھ سے تھوڑے تھوڑے سی مارکٹ بن رہی ہے اگر آپ سلمان آلیٹ کو کمپیر کرنا چاہیں پاکستان یا انڈیا سے تو آپ کہہ سکتے گے پندرہ سال جس طرح ہم دوہزار دو میں یا تین میں آپ نے دیکھا ہمیں کمپیوٹ رہا رہا تھا نیا نیا اور موبائل ٹی اور سم کارڈ اور اس ساری انٹرنیٹ ہوگی ریوز وقت میں یوز ہوئی تھی دوہزار پانچ یا چی میں جا کر انٹرنیٹ کا اور میڈیا کا بوسٹ ہوا تھا پھر جا کر سب لوگوں نے وہ چیزیں وغیرہ خریدنا ملہ انٹرنیشنل برینڈ وغیرہ خریدنا شروع کر دی تو ابھی یہاں پہ بھی اویرنس آ رہی ہے اور ڈریسنگ مگر چینج ہو رہی ہے کیونکہ پہلے جیسے میں نے کہا کہ وہ شارٹ چڑڑے وغیرہ پہنتے تھے سمپلی اور ٹی شرٹ تو ابھی ڈریس میں کافی فرق آ رہا ہے ڈریسنگ میں جو بھی کپڑے کا کاروبار یا شوز کا کاروبار ہوگر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ لیڈیز کے لیے بہت 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 بڑی مارکیٹ ہے کیونکہ لیڈیز میں ابھی تھوڑی سی اویرنس آنا شروع ہو گئی ہے جو خاص طور پر شہر میں رہتی ہیں آبادی ہے تو یہ کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں ان میں اویرنس آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ پہلے تو وہ میکپ بھی بہت کم جانتی تھی وہ ڈریسنگ انہوں نے پہننا بھی شروع کر دیا چیزی ڈریسنگ وغیرہ خاص طور پر جو ویسٹرن ٹائپس جنس ہیں ویسٹرن ٹائپس جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہننا شروع کی ہیں انہوں نے دوسرا لکھا جاتا شوز شوز انہوں نے پہلے میں جیسے پھلے کھا کے اس لیے پر چپل پہنٹے تھے لیکن ابھی انہوں نے جس طرح ہمارے لیڈیز سینٹر سے ہوتے ہیں وہ انہوں نے پہننا شروع کیا ہے وہ ہم بھی ابھی بہت پسند کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ کپڑے اور وجوتوں کے حوالے سے اگر ان کی کاس بھی بات کی جائے تو انہوں نے جیسے جو یہ میں کہہ رہا ہم یونس کی بھی بات نہیں جائے یہ انہوں نے چیزیں جو میں نے لکھی ہیں وہ ساری وہ یونس چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو سب تر ڈالر رہے ہیں چھے سب ڈالر پچاس یا سی ڈالر کے اندر مل جائے گا اور سمپل جو سمیل کی ڈریس ہوتی ہے وہ ساٹھ اور اسی کے اندر آپ کو مل جائے گی نائیکی کے یہاں پہ جوتے آتے ہیں خاص طور پہ رنننگ شوز وغیرہ ہوتے ہیں یا کھینے کے جو اتداز کے اگر آتے ہیں وہ تو میں نے تو زیادہ تر برینڈر نہیں دیکھے وہ چینیز کاپی جو ہوتی ہوں وہ بھی وہ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کیونکہ میں نے ایک جو خرید آتا تو وہ رجبی کرنے کے لئے خرید آتا تو وہ ایک مینے کے بعد وہ بلکل ختم ہو گیا تو وہ بھی آپ کو 200 سے لے کر 900 کے اندر وہ بھی آپ کو جو اور یہاں نہیں وہ یہاں پہ ملتا ہے تو آپ اندازہ رکھ سکتے ہیں کہ کتنا مہنگا یہاں پہ بٹھ رہی ہے وہ چیز مہدر کی ایشیوز تو بہت ہی یہاں پہ ملنا بہت مشکل اگر ملنے جائے یوز لن تو آپ 100 یا 600 کے اندر مل جائے گا تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ کیونکہ میں نے جیسے پہل بتایا کہ ساری ایکسپورٹ ہے ہی چیزیں سے اپنے پروفٹ کے ساطب سے بیجتا ہے اگر یہاں پہ کوئی اپارمنٹ کھنے ہوتا ہے تو وہ سامسو سمجھ کر یہاں پہ نہیں دیکھیں کہ یہاں پہ مہنگا ہوتا ہے پتہ نہیں یہاں پہ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ صرف شہر میں چیزیں مہنگیں لیکن آپ دھوڑا سا شہر سے بہر جائیں گے نا تو آپ کو وہ کوری کے برابر ہی ہے وہ ہی دھر وہ ہی زمین وہ ہی پلاٹ وہ ہی چیز آپ کو کوری کے برابر ملے گی تو یہ پر اسکوائر کی اگر بات کی جائے تو پچیس ہزار ڈالرز جو ہے نا آپ کو شہر کے اندر میں بات کر رہا ہوں پچیس ہزار ڈالر پر اسکوائر میٹر وہ آپ کو ملے گا شہر سے باہر نہیں آئیں گے تو پندرہ ہزار اسکوائر میٹر ملے گا لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ زیادہ کسٹومی لینڈ ہوتی ہے ریجسٹر بہت کم ہوتی ہے مطلب کسی گام کے نام پہ کوئی جو ان کا بڑا ہوتا ہے کیف ہوتا ہے ان کے نام پہ ہوتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا آپ کس طرح نیموشیٹ کر کے لیتے ہیں باقی جو شہر کے اندر ہوتی ہیں تو وہ تو ریجسٹر ہوتی ہیں تو یہاں پہ گھر خریدنا اور گھر بنانا بہت مرون شکلے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی یوز مارکیٹ ہے اور جس میں پروفیٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کس طرح پروفیٹ یہاں پہ کرکلوٹ ہوتا ہے ففٹی سے ابو ففٹی پرسن پروفیٹ مارجن یہاں پہ اس کنسٹرکشن کمپنی اور مٹیر سپلا ہے جو کنسٹرکشن کائر اس میں ہے کیونکہ یہ سارا کنسٹرکشن کائر باہر سے آتا ہے اور یہاں پہ وہ جو کنسٹرکٹ کرتے ہیں سیمید شیلس وغیرہ ایویرٹن یہاں پہ وہ لوکلی چیزیں صرف ملتی ہے آپ کو ووڈ تو کیونکہ زیادہ تر بیس جو بناتے ہیں وہ کنکلی گا بناتے ہیں پر نارو پہ بناتے ہیں اور جو سیکنڈ فلور بناتے ہیں وہ ووڈ پہ بناتے ہیں تو اس لئے آپ کو گھر کا کراہ بھی مہنگا ملتا ہے اور گھر بھی مہنگے کیونکہ ساری ایمپورٹ چیزیں ہوتی ہیں اچھا اگر سیمید شیلس کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایویرٹن منتلی جو انرسلنی ہے یا اگر آپ دیکھیں کہ چارہزار میں سارے چارہزار تک یہاں پہ ایمان بندہ جو مزنور سا بندہ ہے وہ یہاں پہ کماتا ہے اگر کوئی مہنگ وغیر نیتا ہے تو جو ان کے پروفٹ مارجن ہے جو ان کو رکھا ہوا ہے انٹریس رکھا ہوا ہے بارہ پرشن پہ جی دوستو تو امید کرتا ہوں کہ میں نے سارے ٹاپک کور کیے ہوں گے اور اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ کمیٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں تو آپ کو میں وہ ڈیٹیل پروائیڈ کر سکتا ہوں امید کرتا ہوں جو میں نے انفارمیشن شیئر کی ہے آپ کے لئے یوسفل ہوگی اپنا اور اپنے بگیت کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ